جے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روحانی ایردیسی علاج میں دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے وہ کسی بھی آپ مغلط جو ہے نا وہ آپ مغلط کسی کو دینا چاہتے ہیں یہ میرے پاس مغلط ہے تو آپ کوئی سا بھی مغلط بناتے ہوں کوئی کسی قسم کا بھی جو مغلط آپ دیتے ہیں تو جو مادہ منویہ کی جو ہے نا وہ گروت کے لیے یا کسی بھی طرح کا آپ وہ دیں سپرم کے لیے دیں تو اس کے لیے جو ہے نا اس کی طاقت کو زیادہ کرنے کے لیے جو مغلط آپ کا وہ اس میں طاقت آ جائے اس میں جو ہے نا وہ زیادہ جلدی کام کریں تو اس کو جو ہے نا اس کو تیز کرنے کے لیے یہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا دے رہا ہوں تو نقصہ نقصہ ہی کہہ لے اس کو آپ تو وہ یہ ایک ٹپ ہے یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں اور خاص چیزیں میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور یہ بھی خاص ہی ہے تو آپ کوئی سا بھی مغلط کسی بھی مریض کو دیں سو گرام یا ایک سو بیس گرام یا ڈیر سو گرام جتنا بھی آپ نے دینا ہے لگ بگ سو یا ایک سو بیس گرام کے قریب قریب اگر دیں تو اس حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سو اور ایک سو بیس کے درمیان تاکہ اگر آپ کسی کو دیتے ہیں تو اس کی ریشو سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے لینا ہے اکر کرا ایرانی لینا ہے اکر کرا اچھا تو یہ ابھی میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کار کے ڈبی میں ڈالا ہوا ہے کہ جتنی ضرور تو اتنا پیس لیا جاتا ہے تو اس کے آپ نے موٹے پیس لینے ہیں تو موٹے پیس لیں گے تو آپ اس کو یہ راکل زبان کے ساتھ تھوڑا سا ایسے ٹچ کریں گے ایک منٹ تاک آدھے منٹ تاک بھی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے کہ ایک کتنا اچھا ہے یہ تو آپ نے سفید والا لینا ہے یہ تو اچھا ایرانی مل جاتا ہے تو ویسے کوئی سا بھی اگر آپ کو اچھا اس سے بہتر ملتا ہے تو وہ آپ لے لے تو ہمارے یہاں تو ایرانی اچھا مل جاتا ہے تو یہ آپ نے اس کو آپ نے اچھی طرح کوٹ پیس لینا ہے اچھی طرح اس کو بھی پوڈر کر لیں بریک تو یہ آپ نے پوڈر کر لیا تو اس کو آپ نے یہ جو آپ نے مغلد آپ کے پاس تیار شدہ ہے سو گرام یا ایک سو داس گرام یا ایک سو بیس گرام اگر کسی مریض کو دینا تو اس کا جو یہ آپ نے اکر کرا جو ہے اس کو پوڈر بریک کیا ہوا ہے یا آپ اس میں جو ہے نا وہ گرام ڈیڑھ گرام حد دو گرام تک زیادہ زیادہ دو گرام تک تو نہیں تو ایک گرام ڈیڑھ گرام تک کافی رہے گا تو یہ سمجھ لے کہ اس کو اس کی جو ہے نا وہ چس مل گی ہے اس کی اس کی جو ہے نا وہ طاقت بڑ گی ہے اس کو ایک ٹچ مل گیا ہے کہ اس کو آپ نے ایک جو ہے نا وہ جس طرح اکسیر چار لگائی جاتی ہے اور جو میں پیچھے سمل فار کا بھی بتایا آپ کو کسی بھی آپ نقصے میں وہ سمل فار جو میں نے بتایا بنانا وہ ڈالیں تو اس کی طاقت بڑی ہو جاتی ہے تو یہ اکر کرا جو ڈالنا ہے یہ صرف مغلد میں ڈالنا ہے کسی ہور دائی میں نہیں ڈالنا ہے اس کو صرف جو مغلد آپ نے تیار کیا ہے کوئی صابی کسی بھی قسم کا تو اس میں آپ گرام ڈیڑھ گرام حد دو گرام تک اس کو ڈالیں تو انشاءاللہ یہ سمجھ لے کہ اس کو جامل لگ گیا جس طرح دہی کو جو دودھ کو کھٹا لگایا جاتا ہے نا تو وہ جم جاتی ہے اس کی دہی بن جاتی ہے تو اسی طرح یہ اس کو اگر اس کا ٹچ دیں گے آپ تو انشاءاللہ اس کی طاقت جو ہے نا وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور یہ استاذہ کرام کا ہمارے کا معمول ہے تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیر کر دیا کہ آپ کوئی صابی بنائیں گے تو اس کے ساتھ اس کو گرام دو گرام تک آپ لگا دیں تو انشاءاللہ آپ کے مغلض کی جو ہے نا وہ طاقت بڑھ جائے گی اور وہ اچھا کام کرے گا یہ سمجھ لے کہ ایک فقیری ٹوٹکا ہوتا ہے اور اس میں ایک قدرتی طور پر یا ایک کسی طرح بھی آپ کہلیں تو پھر یہ اس میں شفاہ آ جاتی ہے اور اللہ اس میں اس کی جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کو بڑھانے کا تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں اور کوئی بھی مغلض میں اس کو آپ ڈالیں تو انشاءاللہ اس کی طاقت بن جائے گی اور طاقت وہ اپنی دکھائے گا تو اس طرح آپ اس کو استعمال کریں اور یہ بنائیں اور اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کے بہت سا کام آئے گا جزاک اللہ جی